اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے امنے سامنے لاکے کھڑا کیا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی می بھی ڈاؤن بٹ وی آ نوٹ آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں سٹھ پینسٹھ سیٹے ہوتی تھی مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب پینسٹھ سیٹے نہیں دینی ہے سولہ دینی ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار تین پارلیمنٹ سیٹے دی اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دے گے تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی ڈلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے اس آواز پہ نظریں کھالی جمہو کشمیر کی نہیں بلکہ بیس بائیس کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور اسی کروڑ ان ہندو کی بھی ہے جو گاندی کے ہندوستان میں ایک ہین رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جگڑا ہو تو اس لئے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے انڈیا ایلائنس میں ہیں کانگرس پارٹی کے ساتھ بھی مشورہ کر کے کیونکہ ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے جو آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کا جو ہے آپس میں بھی بیٹھ کے اور اس میں کانگرس کو بھی کانفرنس میں لے کے جلدی ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے اور مطلب تکلیف تو ہوتی ہے جس چیز کو آپ نے پانچ سال تک سنبھال کے رکھا سنجو کے رکھا کی ایک یونٹی دکھائی آج اس یونٹی کو تتر بطر ہوتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو وہ جو قیدی میں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لئے لڑنا چاہیے ہمارے بچوں کے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں اس کے لئے لڑنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کے پیپرز لیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ نوکریہ نہیں ملتی اس کے لئے لڑنا چاہیے تھا جمعہ کشمیر کے تشخص کے لئے ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تھا مگر آج ہم سیٹوں کے بٹوارے پہ اس طرح الگ ہو گئے ہم نے سب کچھ تحسنیں اس کر دیا جو پانچ سال ہم نے بنا کے رکھا تھا اس بات پہ مجھے افسوس ہے مگر ساتھ ہی مجھے اپنے ورکرز لیڈر تو چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑا کے لے کے گئے مگر جو میرے ورکر ہیں جو دل و جان سے جنہوں نے یہ پارٹی خون دے کے بنائی ہیں مجھے ان پہ بروسہ ہے جس طرح دوہزار چودہ میں انہوں نے پی ڈی پی کو کامیابی کی ایک نئی انچائیوں تک لے کے گئے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ پی ڈی پی کو نئی انچائیوں تک لے کے جائیں گے یہ مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے اور میں اس کے لئے ان کو بار بار سلام کرتی ہوں نہیں مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے کیونکہ پیچھلے ایک ڈیڑھ مینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے کسی طرح یونیٹی چلتی رہے میرے خیال میں ہمارے لئے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدہ نہیں ہمارے لئے سامنے بڑے مدے ہیں جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو جنرلس کو ایک دن بیل مل جاتی ہے جیسے یہ سجاد گل ہے سلطان گل ہے تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا تو ہمارے لئے یہ مدے ہیں نوجوانوں کے مدے ہیں ہمارے تشخص کے مدے ہیں میرے خیال میں ہمیں اس کے لئے لڑنے کی ضرورت ہے آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا اب ہم کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات نہیں عمر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان نے کہا کہ چھ سیٹ پہ شاید سمجھونا ہونا پاسبل نہیں تھا آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ہم الائنس کے لئے تیار ہیں میں اس کے پر جانا نہیں چاہتے میرے لئے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے میرے لئے یونیٹی اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا جیسے میں نے پہلے کہا اگر فاروق صاحب نے ایک میٹنگ لے کے بلایا ہوتا ہم سے مشورہ کیا ہوتا کہ ہم تینوں کی تینے سیڑے لڑنا چاہتے ہیں ہمارے ورکر نہیں مان رہے ہیں تو شاید ہم ایک سیٹ کی کیا دو سیٹ ہم بھی تین سیٹ کی قربانی دے سکتے تھے کوئی بڑی بات نہیں تھی مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لوگوں کے لئے ہے ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے ہماری زمین ہمارے پاؤں کی نیچ سے کھسکائی جا رہی ہے بات نہیں کر سکتے آپ موہ نہیں کھول سکتے آپ تو یہ تو میرے کہہ میں ہمارے سامنے تو بہت بڑے مسئلے تھے یہ تو پارلیمنٹ کی تین سیٹوں کا مسئلہ ہمارے لی نہیں تھا پر یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا الائنس میں انڈیا الائنس میں کہ فاروق صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بلا لیتے مجھ سے کہہ دیتے مجھ سے بات کرتے کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں تو شاید یہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں میں بغسر ہم چکے میں بغسر ہیٹی مجھے مسئلے پاس پس هو میں 가 dialog ver نہیں ہوتا تو اپنے اور انڈیا تو آپ نے کے ہر میں نے کچھ بھی نہیں hi protesting میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی اے جی ڈی بھلکل برکر آ رہے ہیں پر ہم نے تو خود کہا انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہاuemہ نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے نہیں پہ سچویشن کی وجہ سے ال ایک باہر ہو گئی ی تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پی اے جیڈی کو توڑنے کا کام پی اے جیڈی کو ختم کرنے کا کام لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا ہم نے تو نہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں کیا یہ امید نہیں جا سکتے ہیں کہ آپ پی اے جیڈی پی سبی سیٹوں پر امید بار کھڑا کریں آپ اس میں نے کہا ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے کیونکہ انڈیا ایلائنس میں تو ہم ہے پی اے جیڈی الائنس تو تتر بطر کر دی انہوں نے پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا پی ڈی پی کی سٹرائجیڈی ساؤت کشمیر کو لے کر چینج ہوگی کہ پہلے الائنس کی بات ہوتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آرہا ہے ساؤت کشمیر آنتناک سیٹ کے لے کر نہیں ابھی تو میں نے کہا مل بیٹھ کی آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہاو ٹو گو آباوت کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس وقت میں ان سارے سوالوں کا آپ کا جواب نہیں دے سکتی عمر صاحب نے کہا کہ پی ڈی پی جو تھی تیسرے نمبر پہ تھی اس لئے وہاں الائنس کی تو بات ہی نہیں آتی میں تو نہیں جاؤں گی دو ہزار چودہ میں تو فاروق صاحب ہار گئے تو اس کا مطلب ہے فر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے عمر صاحب گاندربر سے ہار گئے دو ہزار چودہ میں سنوار سے ہار گئے تو اس کا مطلب ہار جی تو چلتی رہتی ہے اگر کوئی ہارے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑے یہ تو مجھے لگتا یہ تو زیادتی ہے آپ مانتی ہیں آپ سی مطبیت کے چلتے انڈیا الائنس سے اور کمزور ہو گئے دیکھیں ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جمہو کشمیر میں پی اے جی ڈی کی شکل میں یہاں تو بہت ریجسٹنس بنی ہیں بہت فالے ریجسٹنس کرتے تھے مگر وہ ویڈن کونسٹیوشن دیموکریٹک پروسس نہیں آمنتے تھے یہ ایک یونیک الائنس تھا تو اس کو جس طرح سے لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا وہ بہت ہی میرے خیال میں وہ جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آج پورے ملک کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جمہو کشمیر تو لیبارٹری ہے جو ملک میں ہو رہا ہے اس کی لیبارٹری جمہو کشمیر میں ہے تو ہمیں تو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے تھا جب ہم یہاں تتر بتر ہو گئے تو اس کا نیچولی ایک تو ہو جاتا ہے وہ میں چار اگسٹ دو حضر اس کے بعد ہو گئے آپ کو نہیں لگتا پھر سے آج اب کیا کروں میں نے تو کوشش کی ہم نے تو بہت کوشش کی میرے بھائی ہم نے تو بہت کوشش کی میں نے تو فاروق صاحب کو ہی بولا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیجئے یہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں قبول ہوگا مگر انہوں نے اتناب نہیں سوچا کہ مجھے بلا کے مجھے بتائیں ایک یک طرف اعلان کر دی ہے کہ ہم تین کی تین سیڈر لڑے کم سے کم بلاتے کہتے کہ ہمارا ورکر نہیں مان رہا ہے ہمارے ایکس لیجسلیٹر نہیں مان رہا یا کوئی اور پریشانی ہے تو کم سے کم پی اے جیڈی تو نہیں ٹوٹتی جس طرح پی اے جیڈی کو انہوں نے آج مزاگ بنا دی آپ کو کیا لگتے ہیں لوگوں کے آپ کو اوپر پھر سے کیسے پاروس ہو بنے گا ہج پھر سے لوگوں کے ساتھ کھلوار ہو گئی ہم نے تو نہیں کیا آپ جانتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہم نے تو کوئی کھلوار نہیں کیا ہم تو چاہتے ہیں ہم تو ابھی بھی چاہتے تھے کیونکہ لوگوں کی آخری امید ہے جیسا آپ نے کہا کہ پی اے جیڈی اکٹھے رہے جہاں محبوب مفتی عمر عبداللہ فاروق صاحب تاریگامی صاحب اکٹھے کھڑے ہوتے تھے کانگریس کے ساتھ تو ایک بات بنتی تھی تو اب انفرچنیٹ ہو گیا تو کیا کر سکتا ہم بھی لوگ جانتے ہیں کہ پانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد جمہور کشمیر کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے اور تب سے لے کے آج تک یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو رہنے والے عام انسان ہیں وہ بہت مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہی سوچ کے دو ہزار انیس پانچ اگرز سے پہلی ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ جمہور کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک یقجہتی کا جو مظاہرہ کریں جس میں آپ کو یاد ہوگا چار اگرز کو میں کئی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے گھروں میں چلی گئی چاہے وہ سجادگنی لون صاحب تھے چاہے شاہ فیصل تھے اس وقت اور خاص کر فاروق صاحب کے ہاں اور ہم نے کوشش کی کہ ہم سب اکٹھا ہو کے آنے والے توفان کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد دو ہزار انیس ہو گیا اور ہم سب کو بند کر دیا اور اس وقت جب فاروق صاحب اور عمر صاحب ریلیس ہو گئے تو انہوں نے بھی اس وقت یہ ہی کہا کہ ہم مل جل کے چلیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک محبوبہ مفتی باہر نہیں آتی ہے تب تک ہم آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیا سٹریٹیجی ہوگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تب سے لے کے آج تگر آپ دیکھیں مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ بلکل برقرار ہے دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے جب بیواؤں کو دیکھتے ہیں بزرگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بچے جمہو کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بند ہیں وکیل ان کی وقالت کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے پاس پینسہ نہیں ہیں کئی لوگ بہت بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے کوئی ان کی داد رسائی نہیں سننے کے لیے تیار کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے اور بیچاروں کو جو ملتا ہے اس کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہماری خدا کے لیے ہمارے بچے اگر چھوڑنا نہیں ہے کم سے کم ان کو جمہو کشمیر واپس لائے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جنرلس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے پی ڈی پی کے ساتھ کس طرح ہماری پارٹی کو تتر بتر کیا گیا تو یہ سب سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ریزسٹنس کا پی اے جی ڈی پارٹی بنائی تھی ہم نے ملجل کے اور کئی ہم نے میٹنگز بھی کی اور ملجل کے مشورے کیے کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے اور نئی دلی کی کوشش رہی پہلے دن سے کہ پی اے جی ڈی کو کیسے توڑا جائے کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس کا چہرہ بن گئی پی اے جی ڈی اور خاص کر جمہ کشمیر کے لوگ جو بہت بے دل ہو گئے ہیں جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ان کو پی اے جی ڈی میں ایک امید نظر آئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی جو فیصلے کیے پرائیم نیسٹر کی میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا مشورہ تھا ان کو کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے تو ہم چلے گئے وہاں اس کے بعد کشمیری پنٹوں کے مسئلے کو لے کے ہم گورنر صاحب سے ملے اسی طرح دوسری دن اور بھی مسئلے مسئلے یعنی کہ ہم ہر چیز کا مل جل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے پھر ڈی ڈی سے کے الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں مل کے لڑنا چاہیے تو اس میں ہمارے کئی لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جن کو ہم منڈیٹ نہیں دے پائے مگر ہم نے سوچا کہ جو لارجر کاؤز ہے جو بڑا مقصد ہے ہمارا جمہو کشمیر میں اس وقت مسئبت کا مقابلہ کرنا تو پورے ملک میں یہ میسیج جانا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ مقابلہ کریں گے اسی یہی وجہ ہے کہ جب الائنس میں انڈیا الائنس میں بات ہوئی جمہو کشمیر کی تو میں نے یہ کہا کہ وہاں سب کے سامنے فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں تو ہم جمہو کشمیر میں پارلیمنٹ میں جو سیٹ شیرنگ کا مسئلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں تو ہم نے تو کہہ دی بات اور ہم اس پہ بالکل قائم تھے مگر مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی میں ہی اس سے ہوئی یہ سوچ کے کہ ہر چھوٹی بات پہ پی اے جیری میں مشورہ ہوتا تھا فاروق صاحب فون اٹھا کے کہتے تھے تو آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا آج انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پی ری پی جو ہے وہ الائنس میں کہیں نہیں ہے تو آج انہوں نے کم سے کم اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے اگر فاروق صاحب یہ کہتے کہ ہمارے ورکرز نہیں مان رہے ہیں ہمیں تینوں سیٹیں لڑنی ہیں تو ہم شاید ان کو کہتے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے یونیٹی کے لیے بی ڈی بی کو قربانی دینی ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے نیشنل کانفرنس کے تین میمبر پارلیمنٹ تھے ہمارے بھی دو ہزار چودہ میں تین تھے تو اسے تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آ جاتا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ایک امید تھی ہماری پی اے جی ڈی آلائنس سے اس کے بعد جو انڈیا آلائنس بنا تھا پورے ملک کی امیدیں اسے لگی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں جو آج نیشنل کانفرنس کا فیصلہ کہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے آ رہا ہے تو اس کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو کہیں نے کہیں ایک جو آخری امید تھی جو کام جو بی جے پی کی سرکار نہیں کر سکی وہ بدقسمتی سے آج پی اے جی ڈی کے اپنے میمبرز نے کیا تو میں آپ کو پتہ ہے میں فائٹر ہوں تو ہم تو چاہتے تھے کہ مفامت ہو ہم ایک دوسرے کے مقابل مد مقابل نہ آئیں کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتوار ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس نے پورے جمہو کشمیر کو ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے پر نیشنل کانفرنس کے آج کے فیصلے یا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا اس سے گول پوسٹ چینج کر دیا انہوں نے جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکے کھڑا کیا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی دی پی می بھی ڈاؤن بٹ وی آ نوٹ آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں سٹھ پینسٹ سیٹے ہوتی تھی مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب پینسٹ سیٹے نہیں دینی ہے سولہ دینی ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار تین پارلیمنٹ سیٹے دی اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے تو میں سمجھتی ہوں تو اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی ڈلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے اس آواز پہ نظریں کھالی جمہو کشمیر کی نہیں بلکہ بیس بائیس کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور اسی کروڑ ان ہندو کی بھی ہے جو گاندی کے ہندوستان میں ایک ہین رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جگڑا ہو تو اس لئے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے